جی میں ایک جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں موجود ہوں اور میرے بیک گراؤنڈ میں کچھ کھنڈرات آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ کھنڈرات جو ہیں یہ برے صغیر پاک و ہند جب ہوا کرتا تھا اس وقت کی تقسیم کے یہ کھنڈرات ہیں اور یہ رازلہ راولپنڈی کی جگہ ہے پیسیل کا ہوتا ہے اور تھوہا خالصہ اس جگہ کا نام ہے پرانے وقتوں میں اس کا نام جو ہے وہ دکھ پجی نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اور پنیالی اس کا جو ہے وہ نام پڑ گیا یہ جو کھنڈرات ہیں یہاں پر جو ہے وہ برے صغیر پاک و ہند کا جب بھٹوارہ ہوا اس وقت یہاں پر جو ہے وہ سکھ رہتے تھے اور یہ ان کی ابھی باقیات ہیں اور یہاں پر یہ تھوڑی سی یہ جگہ جو ہے وہ بچی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گردوارہ کا بھی ایک گمبت تھوڑا سا جو ہے وہ سائیڈ پر پڑا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے اور لیکن یہ جگہ جو ہے اپنے اندر ایک الگ سی تاریخ اور اپنے اندر غمگین داستانے جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ جب بھٹوارہ ہوا تو جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا میں ہوا تقسیم کے بعد اور وہاں پر جو ہے وہ جلاو گھراو ہوا قتل و غرط گریوی اسی طریقے سے یہ بھی خطہ اپنے اندر جو ہے وہ کئی اس طرح کی دکھی داستانے لی ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سکھ آباد تھے سکھ اکثریتی علاقہ تھا اور یہاں پر جب ہند کی تاریخ کا یا تقسیم کا جو اعلان ہوا اس کے بعد یہاں پر حملے بھی ہوئے اور جس کے بعد یہاں پر جو سکھ آبادی رہتی تھی ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنی جانے بچانے کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ خودکشیاں کی خاص طور پر خواتین نے یہ وہ جگہ ہے جو کہ تقریباً وٹوارے کے وقت جو ہے یہاں پر جو سکھ رہتے تھے وہاں کی خواتین نے ان حملوں سے بچنے کے لیے جو حملہ آور تھے ان سے بچنے کے لیے اپنی جانے کے ہوئے ہیں اور یہاں پر ابھی ایک کوئن بھی موجود ہے اور ایک کوئن نہیں بلکہ کئی ایسے کوئنے ان میں سے ایک کوئن ایسا ہے کہ جہاں پر تقریباً 93 کے قریب سکھ خواتین جو ہیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے اس کوئے میں ڈوب گئی ہیں آپ سوڑا سا آگے چلتے ہیں ان خندرات کو دکھاؤں کہ یہ خندرات یہ کوئی آج کل کے بنے ہوئے نہیں ہے اینٹیں ابھی بھی موجود ہیں اور یہ جس کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں یہ اینٹوں سے بنی ہوئی جگہ تقریباً کوئی ستر اسی سال پرانی یہ جگہ ہے اور یہ کچھ اس کے باقیات باقی ہیں کچھ اینٹیں آس پاس موجود ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے گھاٹی کی جگہ ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا کچن ٹائپ کا ایک ہوتا تھا اور اس کو مقدس بھی زیادہ دیتے ہیں ابھی بھی اس میں پانی موجود ہے یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا اور اس کو اگر میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا سا آگے آگے تو یہ جگہ یہ والی صرف یہاں پر موجود ہے باقی تمام جو خندرات ہیں وہ مٹ چکے ہیں جتنی نشانیاں ہیں وہ مٹ چکی ہیں لیکن یہ جگہ ابھی بھی اپنے اندر موجود ہے اگر چاہتے ہیں یہاں کے جو کرتا رہتا لوگ ہیں جو میک میں چاہتے ہیں کہ تاریخ کو جو ہے وہ بچایا جائے اور تو اس کو اس کو پر کام کرنا پڑے گا اگرچہ یہاں پہ آس پاس گاؤں موجود ہیں لیکن گاؤں کے لوگ کم ہی یہاں پر آتے ہیں ایک سناٹا قسم کا یہ ہے جگہ ہے سنسان قسم کی جگہ ہے اور اس کے اندر کوئی آباد نہیں ہے بلکہ یہ خندرات ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں رہتا ہے وہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانتا ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ اس طرح ویڈیو خود ریکارڈ کر رہا ہے ابھی میں اس سے جرہا ہے کیمرہ لے لیتا ہوں پہلے تو بتاو اپنا نام کیا ہے تمہارا اور اس کے بارے میں بتاو ذرا جی اسلام علیکم میں کاش علی شاول بندی کا رہشی ہوں تو یہ چاچی میرے والد ساتھ میں یہ جگہ ٹھیکے پہ لی ہے تو جس کے ویسے چھ مہینے سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں تو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ سکھ جو ہے بہت زیادہ مقدار میں یہاں پہ رہتے تھے اور کافی ان کو ایک سیٹ اپ تھا تو مسلمان وغیرہ نے ان کو یہاں سے بگایا ہے کہ ان کی جو لیڈیس وغیرہ تھی ان کو مارا ان پہ ظلم کی وجہ سے اور اس سے بچانے کے لیے عورتوں نے اپنی جانے بچانے کے لیے کھومیں چھلانگیں لگائیں بچوں نے کافی لوگوں نے جان اپنی دی صرف اپنی حصے بچانے کے لیے تو ان کے ساتھ کافی زیادتی ہیں وغیرہ ہوئی ہی اس ٹائم میں تو لہٰذا اپنی سرکار سے گورنمنٹ سے بھی گزارش یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ بھئی اس پہ گور کی جائے اس کو بچا کے رکھا جائے کیونکہ تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ بچا کے رکھنی چاہیے نہیں تو نام و نشان ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں کے لوگ رہے ریائشی قرآنے جو رہنے والے مقامی ہیں کہ یہاں پہ عورتے وغیرہ جو ہیں وہ اپنے جن کی اولاد وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو وہ یہاں پہ دو سے تین چکر لگاتے تھے گسل وغیرہ کرتے تھے اس پانی میں تو دینا تو اللہ کی دین ہے تو اللہ ان کو شفاہ دیتا تھا اس پانی کے اندر یہ جگہ کیا تھا تو یہ چشمہ انہوں نے بنایا تھا یہ جساں نے جگہ نظر آ رہی ہے اس کے اندر کچن ان کا ہوتا تھا کھانا وغیرہ وہاں پہ بناتے تھے کیا اس کے بعد وہ ساتھ میں چشمہ انہوں نے کھوما بنایا پانی وغیرہ استعمال کرتے تھے وہاں سے جس کے لکڑییں بڑی ہوئی ہیں تو اس کے بعد پھر آگے دو کھویں پڑے ہوئے ہیں جس میں ایک میں انہوں نے جان دی تھی اپنی اور دوسرے جو اس میں وہ قرآن پاک وغرا وہ شہید ہوئے پھینکتے ہوتے تھے اور جو ان کا کہنا ہے کہ یہاں کا سکھ تھا جو ان کا سربراہ تھا وہ اپنے سکھوں سے ہٹ کے تو قرآن پاک بھی پڑھتے ہوتے تھے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آپ کو وہ سکھ خواہ دکھاتے ہیں جس پہ عورتوں نے اپنے سکھ بچانے کے لئے جان دی ہے موسیقی